کسی دیش کے لیے جتنے خطرناک باہری دشمن ہوتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک اندر کے دشمن ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیش کو اندر سے کھوکلا کرتے ہیں یہی روس یوکرین ید میں یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے یوکرین کی بربادی میں کیسے وہاں کے نیتا آباد ہو رہے ہیں اب اس کا چپٹر کو یوکرین گیارہ مہینوں سے روس سے جنگ لڑا رہا ہے گیارہ مہینوں کے دوران یوکرین میں جو حالات ہوئے ہیں وہ بہت بھیانت ہے جس کی کلپنا بھی ہم آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جنگ کے دور میں بھی وہاں کے کچھ نیتاؤں نے لالچ کو اپنے دیش سے بڑا کر رہا ہے یوکرین سرکار کے منتریوں اور ٹاپ آفیسرز پر بھرشٹا چار کے آروپ لگ رہے ہیں یقین کر سکتے ہیں آپ جہاں زیلنسکی ہیرو بنا گھوم رہا ہے فوٹو چھپوارا ٹائم میکزین میں کہ میں جو ہے وہ اپنے دیش کے لوگوں کے لئے رڑ رہا ہوں وہاں ان کے آفیسرز اور نیتاؤں پر بھرشٹا چار کے آروپ لگ رہے ہیں مطلب اس کو کہتے ہیں اصل معنی میں آپدہ میں افسر تلاس لے یہاں لوگ مر رہے ہیں اور اس میں یہ لوگ بھرشٹا چار کر رہے ہیں جس کے بعد یوکرین کے راجپتی زیلنسکی نے کل نو لوگوں کو برخواست کر دیا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں یدھ کے بیچ نیتا اور عدکاری کیسے کمائی کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں سینیکو کے کھانے کے سامان کا کانٹریکٹ اس میں گڑ بڑ چل رہی ہے تین گناہ قیمت پر اس کا سودا ہو رہا ہے یوکرین میں جو انڈا سترہ ربنیا یعنی یوکرینین مدرہ جو ہے اس میں سترہ ربنیا کا ملے گا اسے سیتیس ربنیا میں خریدا جا رہا ہے الیکٹرک جنریٹر خریدنے کے لیے رشوت لی گئی یہ آروب رشوت کے طور پر وہاں کے منتری اور عدکاری ودیش کے دورے پر جا رہے تھے یعنی یوکرین برباد ہو رہا ہے اور منتری اور عدکاری پیسہ بنا کر سپین اور پرانس بھوم رہے ہیں منتریوں اور عدکاریوں کے برشتہ چار کے معاملے سامنے آنے پر زیلنسکی گھر گئے ہیں اور انہیں اپنی سرکار کے چار ڈپٹی منتریوں اور پانچ ٹاپ عدکاریوں کو برخواست کرنا پڑا سال 2019 میں زیلنسکی نے جب یوکرین میں سکتہ حاصل کی تھی تو انہوں نے کرپشن کو ہی مددہ بنایا برشتہ چار ویرودی لہر کے کارن ہی اس وقت کے یوکرینی راشپتی وکتور یانکووچ کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا اور زیلنسکی راشپتی چنے گئے اب ان کے ہی منتری عدکاری برشتہ چار میں گر گئے ہیں اور وہ بھی تب ایسے وقت میں جب دیش میں یدھ چل رہا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ یوکرین کے وہ کون کون سے منتری ہیں جو برشتہ چار میں فسے ہوئے ہیں یوکرین کا ڈپٹی و ڈیفنس منسٹر مطلب رکشہ منتری کا جو ڈپٹی ہے وہ خود فسا ہوا ہے ان کا نام ہے یاچے سلاو آرہوپ ہے کہ سینہ کے کھانے کا سامان کا کانٹریکٹ تین گنا مہنگے دام پر خرید سینہ کھائے نہ کھائے انہوں نے کھا لیا ہے یوکرین کے ڈپٹی انفرسٹرکچر منسٹر ویسل لوزنسکی ان پر آرہوپ ہے کہ الیکٹرک جنریٹر خریدنے میں چار لاکھ ڈالر کی رشوہ یعنی ایسا جنریٹر خریدا جس سے ان کے اکاؤنٹ میں بجلی دوڑنے لگ چار لاکھ ڈالر کی رشوہ یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کے دفتر کے ڈپٹی ہیڈ کریلو ان پر آرہوپ ہے کہ انہوں نے مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدی اور یہ سب رشتہ چار کی وریجہ سے خریدا یوکرین کے ڈپٹی پروسیکویٹر جنرل اولیکسی ان پر آرہوپ ہے کہ یوکرین کے بزنسمن نے رشوت میں سپین ٹور پر بھیج دیا اور بزنسمن کی کار کا استعمال بھی کیا آپ سوچئے کیا لوگ ہیں یہ لوگ جس دیش کے نیتا اور عدکاری دوسرے دیشوں سے مل رہی سینی مدد اور سینی کانٹریکٹ میں گھپلا کر دے رہے وہ دیش یود لڑے گا اور کیسے جیتے گا بوس امریکہ نیٹو کے جو دیش ہیں یوکرین کو سینی اور آرثیق مدد دے رہے اس لیے کہ یہاں گھوٹالا ہو جائے اور دنیا جو اتنی تباہی جیل رہی ہے اس لیے کہ تم پیسہ کماؤ یہاں لوگوں کی نوکریہ جا رہی ہیں اور تم اپنا اکاؤنٹ بھر رہے اور یہاں مسیحہ بھی دکھا رہے ان کو مدد کیسے دی جا رہی ہے اب تک کس کس دیش نے مدد دی ہے امریکہ کل 48 ارب ڈالر کی مدد دے چکا ہے بریٹین 6 ارب ڈالر سے زیادہ کی مدد دے چکا ہے جرمنی 5 ارب ڈالر سے زیادہ کی مدد دے چکا ہے قریب 40 دیشوں نے سینی اور آرثیق مدد دی اس لیے کہ وہاں سے آرثیق مدد ملے تم لڑتے رہو دنیا برباد ہی تو ہوتی رہے تمہارے نیتا اور ادھکاری جو ہیں وہ پیسہ کھائیں اس لیے میں کہتا ہوں یہ تو پاٹشالہ میں گھنٹی ملے